آج موسم بڑا ہی سوہانہ ہے آج میں دفتر آ رہا تھا تو کالے بادل چھاہ ہوئے تھا اور زبرنس موسم ہوئے تھا تو ناظرین اسے کی زیادہ مولیٹن کا آغاز کریں گے شہر میں کالے بادل چھاہ گئے دن میں رات کا سما ہو گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے کوٹ لگ پر گرین کاؤن ٹام شپ میں بوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش کوئے کی جارہی ہے جبکہ شہر کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے تو آج علل صبح بھی موسم خوشگوار ہو چکا ہے شہر لاہور میں کالے بادل چھاہ ہیں اس وقت اور دن میں رات کا سما ہو چکا ہے بہت دنوں سے گرمی اور حبس تھی موسم کی شدت جو ہے وہ خاصی زیادہ تھی دھوپی تپش کی وجہ سے شہری بھی پریشان نظر آ رہے تھے مگر آج بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا بلکل شہر کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت کالے بادل چھاہے ہوئے ہیں شہر میں کالے بادل چھاہے ہوئے ہیں اور دن میں رات کا سما ہو چکا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے کوٹ لگپر گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ میں بوندہ باندی ہو رہی ہے جبکہ شہریوں کے موڈ بھی خوشگوار ہو گئے ہیں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہے شہر کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا رہا ہے اور اس حوالے سب کو بتائیں کہ گزشتہ کئی روز سے حبس اور جو گرمیتی اس کا زور شدید تھا جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ ستائے ہوئے تھے اور اب موسم خوشگوار ہونے کے وجہ سے تمام تر جو لاہوری ہیں ان کے موڈ بھی خوشگوار ہو گئے ہیں اور تھنڈی ہوائے چلنے سے اوورال جو لاہور کی صورتحال ہے وہ خوبصورت ہو گئی ہے اور موسم کی تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ لاہوریوں کے جو موڈ ہیں ان کو بھی خوشگوار کر رہی ہیں اور اس حوالے سب کو بتائیں کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئے ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے اور سما بھی خوشگوار ہو گیا ہے بلکل سما بھی حسین ہو چکا ہے گھنگور گھٹائوں کا راج ہے اس وقت شہر لاہور میں باگو کا شہر اس وقت جو ہے خوبصورت مناصر پیش کر رہا ہے دن میں ہی رات کا سما نظر آ رہا ہے اور جیسے کہ تنصیر بات کرنے تھے کہ موڈ بھی خوشگوار ہو چکا ہے تو بلکل اگر موسم اچھا ہو تو موڈ پر بھی اس کا اثر آتا ہے گرمی میں آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی بارش ہو تو چہرے بھی کھل جاتے ہیں اسی طرح شہر لاہور کے باسی بھی یقینی طور پر انجوائے کر رہی ہوں گے آج ویسے بھی ہفتے کا پہلا دن ہے سب لوگ گھروں سے نکلے ہوں گے سکول کالوجس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دفاتر کے لیے اور رستے میں اگر اس طرح کا حسین موسم ہو تو لط دوبالہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کومل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کومل بتاہیے گا کس طرح سے شہریں انجوائے کر رہے ہیں علل صوبی حسین موسم ہو چکا ہے شہر لاہور کا شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو علل شہر لاہور کا موسم کے تھا وہ بہت طرف ستوار ہو رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تار کالی جنائے جا گئی اور موسم سے ہی مزید سوانہ ہو گیا اور ابھی آپ کو دیکھنے پر محسوس ہوئی رہا ہوں گا اس طرح جنڈی ہواوں کا شکلہ جاری ہے اور تیس باری کی ساتھ جو ہے وہ ستہاں برکرار ہے اس پر موسم کی حوالے سے موسم جا ہے وہ بہت زیادہ سمانا ہے جن پر ایک موسم ہے شہری جو تھے وہ اس لئے دنوں اس پیسر گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ ستائے ہوئے تھے لیکن آج جو ہے وہ موسم بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دی رہا ہے درچہ حرارت کے حوالے سے بات کی جا ہے اس پر درجہ حرارت کے حرارت کے حوالے سے وہ اٹھائی سیگری سانچی کے دیکھو کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کے تناسطح کی تک حوالی رفتار جو ہے وہ سترہ ہمیجہ کی جنٹے کے حصہ رکھوٹ دی جا رہی ہے اور محسنیات تیزانی سے روہ ہفتے موسم جو اسی طرح پچھ روا رہے گا مونتفید رہے گا جھنگی حوالے سے برقرار رہے گا اور وارس کو ہے وہ روہ ہفتے موسمیات کے جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بارہ سے چودہ جولائی تک بارشیں ہوں گی اور اسی طرح موسم حسین رہے گا کیا واقعی آنے والے دنوں میں بھی موسم اسی طرح رہنے والا ہے؟ موسمیات کی جانب سے رہا ہفتے بھی موسم یوں ہی پھنڈا اور خوش شوار رہنے کی پیس کو اٹھی گئی مونسون کا جو سپیل ہے وہ کب تک لاہور میں داخل ہو جائے گا اور کیا یہ جو بارش کا سلسلہ یہ اسی مونسون سپیل کا حصہ ہے؟ مونسون سپیل کے حوالے سے بات کی جائے کہ مونسون سپیل جو ہے وہ سینے لہو میں داکھر میں داخل ہو چکا تھا اور یہ مونسون کی پارش ہے جو کہ بی برقرار ہے مونسون کا سپیل جو ہے جنگے ہداں سے بھی یوں ہی جار سما کے ساتھ عراقہ جاری رہے گا جبکہ اپنے سپیلے محمد محسنان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے مونسون کا سپیل جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا سینی ہماؤں کے ساتھ بھی یوں ہی جاری رہے گا جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے کا سی جنہی برقرار رہنے والا ہے جی ٹھیک ہے کمار سلام آپ نے اپنے دیٹیلز دیئی آپ کا بہت شکریہ